خبر ملتی ہے وہ خبر مصبت ہو یا منفی پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ام کی ہو یا خوف کی وہ فوراً اس خبر کو پھیلا دے دیں اور آج کل خبر کے پھیلانے کے جو سورسز ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ایک میسیج ملتا ہے اور اس پر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس میسیج کو ذرا فارورڈ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا آپ بالکل تحقیق کیے بغیر کہ یہ خبر صحیح ہے یہ میسیج صحیح ہے اس کے بھیجنے والا کون ہے آپ فوراً جنت کی نیت سے اس میسیج کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور جہنم سے قریب ہو جاتے ہیں یہ نادانی ہے یہ غلط بات ہے قرآن مجید ایک عدب سکھاتا ہے وَلَوْرَدُّوْهُ خصاف فرماتا وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ تمہیں کوئی میسیج ملے تمہیں کوئی پیغام ملے قرآن کہتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے استاذ اور میرے پیر نہیں کہہ رہے ہیں کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے کسی جماعت کا امیر نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو کوئی میسیج ملے تو پہلے تم اس کو رسول کی طرف یا اگر رسول نہیں ہے وَلَا أَوْلِ الْأَمْرِ تو پھر جو قرآن و حضیث کا گہرا علم رکھتے ہیں جو اہلِ حل و عقد ہیں جو وشنری لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے پہلے مشورہ کیا کرو کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے مجھے یہ کال دی جا رہی ہے میرے پاس یہ میسیج آیا ہے میرے پاس یہ خبر آئی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے قرآن کا حکم ہے یہ اور قرآن مجید یہ بھی عدد سکھاتا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اذا ذکروا بے آیات ربهم لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا ثُمَّمْ وَعُمْيَانَا کہ ان کو جب قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی جائے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر گرنی پڑتے الٹی بات ہے آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ قرآن تعریف کر رہا ہوگا ان لوگوں کی کہ جہاں اللہ رسول کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی گئی بس اگدم سوراً قربان ہو گئے قربان جائیں قرآن مجید کی متوازن تعلیم پر کہ قرآن نے یہ سکھایا کہ نہ تم کو ہزار قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہہ جائے لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا ثُمَّمْ وَعُمْيَانَا اندھے بیرے ہو کر اس پر گرمت پڑھنا پہلے تحقیق کرنا پہلے معلوم کرنا کہ یہ بات سے ہی ہے واقعی قرآن میں ہم سے یہ کاری